شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالی لے لیتے ہیں جو پرودگار دینا جانتا ہے وہ پرودگار لینا بھی جانتا ہے پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے ان کا ایک واقعہ عجیب ہے بڑا سبق آمود ہے ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے کیا اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں برس کا مریض ہوں میں اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں کم نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے اتا فرمائی اونٹنی اتا فرمائی اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا اس نے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی اس نے کہا جی سرفِ بال نہیں ہے گنجہ ہوں اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا تو رزقی بھی پریشانی ہے اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے اس کو رزق میں بھی برکت دے دے اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی ہو گائے اور اس کو ایک گائے ملی اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گائیوں کا مالک امیر آدمی بن گیا پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا وہ آنکھوں سے اندھا تھا بھئی آپ کی کوئی پریشانی اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بنائی نہیں ہے لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرہ ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے تو دردر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے اللہ نے اس کی بنائی بھی ٹھیک کر دی اس کو بکری عطا کر دی اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے کروڑوں میں کھیلنے لگے این جب ان کی شہرت تھی عزت تھی مال و دولت کی ریل پیل تھی تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے رہیں اس کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملائے بھی یہاں میں نے کمائی کی ہے محنت سے کمائے ہے فلان کی ہے خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا مجھ سے خفا نہ ہوں بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے یہ کہہ کے چلا گیا اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیا تھے ایک کر کے بلاخر سارے مرتے گئے وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا دوسری کے پاس گیا بھئی محتاج ہوں اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے تو آپ دیں ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے آپ کو دیا آج اتنا کچھ ہے اس کو بڑا غصہ آیا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا بھئی میرا تو باپ ایسا میرا تو دادا ایسا پردادا ایسا میاں میں نے تو فلان ڈیل ایسی کی تھی فلان موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا سٹریٹیجی ایسی بنائی تھی تب مجھے پیسے ملے کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی اس نے کہا بھی مجھ سے خفا نہ ہوں اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے یہ کہہ کے چلا گیا نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئیں جہاں تھا وہیں پہنچ گیا پھر یہ تیسرے کے پاس گیا اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں فقیر ہوں اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں جسا اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے رہے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا میں اندہ تھا دردر کے دھکے کھاتا تھا لوگوں سے بھیک مانگتا تھا کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بیٹھی کر دی اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی پھر اسے ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی آج تو میان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریوں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو جتنی بکریوں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے تین بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا دو اپنی اوقات کو بھول گئے تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے بسیارتا ہے بہت پرہ Betستوię Waitul ر Leyظتیکی سے بہترین بہت پر بہترین